رمضان ہے رمضان مبارک کی باعث تحریک ہے اور یہ بات تیسے لگائے گی تو آج بھی ایک شب قدر ہے کیونکہ آپ نے حدیث شریف سمحات کی ہے کہ اکیس تیس پچیس ستیس انتیس اس میں شب قدر بہمتی رہتی ہے بہنحال آج ہم ایک مجاہدِ آزادی عاشقِ رسول حضرت کافی اللہ مکافی کا ذکر کریں گے جنو نے ہندوستان کی آزادی میں ہستے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیا اور ان کا ایک کلام بہت ہی مشہور ہے سمجھے جب ان کو فاسی کا حب ہوا تو وہ مچل گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناش شریف بلند آواز سے پڑھتے جا رہے تھے جو کہ بہت مشہور ہے عالی عدد ناظر البرکت بھی ان کے کلام کو بہت پسند کرتے تھے اور سنتے تھے تعریف کی ہے انگریزوں نے جب ان کو پکڑا تو پتا ہے ان کے جسم پر گرم پریس لگا دیا گرم پریس جسم پر پھر اس ذکھوں پر چھالوں پر آبوں پر نمک اور ملت چھلک دیا آپ بتائیے کتنی قربانیاں دی ہیں ہمارے بزرگوں نے اس ملک بھارت کی آزادی کے لیے رمضان مبارک کے مہینے انگریزوں نے کچھ دنوں مقدمہ چلانے کے بعد ان کو فانسی کا حکم سنایا مراد آباد کی جیل کے قریب جب ان کو فانسی کے لیے لے جا رہے تھے تو وہ ناشی پڑھتے جا رہے ہیں ایک سو بہتر سال پہلے کی بات کتنے اب کیا دور ہوتا تو عدالت میں جانے کی بھی نومت نہیں آتی سمجھے وہیں روٹ میں ہی کام کرابت کی ہو جاتا اور بہتر سال پہلے کی بات تھی انگریزوں نے مقدمہ چلایا جہون کا مقدمہ پھر ان کے جسم پر اتنا زیادہ پریشان کیا پریس گرم پریس ان کے جسم میں گھوائی اور ان چھالوں پر ان زکموں پر نمک مرد شرکا ہے اللہ ناشی سنین آپ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا یہ ناشی پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں کہاں فانسی پڑھ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حصر رہے ہیں پر رسول اللہ کا دین حصر رہے ہیں جھوپتے ہوئے مسطانے میں جا رہے تھے انہیں بتاتا کہ رمضان کا مہینہ ہے فاندے پہ لٹکتے ہی پیاری آخا کا دیداد ہوتا ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حصر رہ جائے گا اور ہم سفیروں باق میں ہیں کوئی گم کا چہ جہاں بل بلے اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائیں بل بلے اڑ جائیں ہم سب کیا ہیں بل بلے ہیں بل بلے اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا اور ادلس و تمخواب کی بوشات پر نازا نہ ہو اس طنے بے جان پر رقا کی تفل کیا ہے اور آگے فرماتے ہیں نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں ہشر تک کب تک ہشر تک نامو نشانے پنج تن رہ جائے گا الحمدلہ آج کتنے بادشاہ آئے گرور میں کمیل میں تکبر میں مر گیا ایجرنل چلا گیا فراؤن چلا گیا کتنے آئے چنگیز کہاں چلے گا سب مر گئے مٹی میں مل گئے کسی کا نامو نشان نہیں یہ والے بھی مٹ جائیں گے یہ والے بھی مٹ جائیں گے کوئی نہیں بچے گا سنیے نام شاہانے جہاں مٹ جائے گا لیکن یہاں نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں ہشر تک نامو نشانے پنج تن رہ جائے گا ہشر تک نامو نشانے ہشر تک نہیں ہمیشہ ہمیشہ کیونکہ جنت بھی دونی کی ہے بغیر پنج تن کی محبت تو بغیر پنجدن کی اجازت کے ہمیں جنرد بھی نصیب نہیں ہوگی تو کدنی اچھی بات انہوں نے کہی نام شاہنے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجدن رہ جائے گا بڑی اچھی بات ہے جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود بولا صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا محفوظ مطلب شرچت سیف آج سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اور دوستو ایک کرامت ان کی پائیتیس سال کے بعد ان کی کبر کھلی کتنے سال کے بعد پائیتیس سال کے بعد تو جنازہ بلکل صحیح سلامت تھا اور کسی وجہ سے ان کی قبر سے جنازہ نکال کر دوسری جگہ تفن کیا گیا پائیتیس سال بھی گزرنے کے بعد بلکل کفن کورا چٹا سفید تھا بلکل میلہ نہیں ہوا تھا پائیتیس سال کے بعد آخر میں فرماتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائیں گا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناز شریف ہمیشہ ہوتی رہیں گی بارہ سو چوہتر میں رمضان کے مہینے میں آپ کو فاسی دی گئی آلہ حضرت کا غصال بارہ سو بہتر میں ہوا ہے آلہ حضرت سے دو سال بعد یہ شہید ہو گئے اور ہمیشہ انشاءاللہ ان کا نام تذکرہ اسے مسجدوں میں ہوتا رہے گا ہم جیسے لوگ ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے میرے بھائیوں ہمیں اپنے بزگان دین کو یاد رکھنا چاہیے اور یہ ظلم و ستم مسلمانوں پر آج سے نہیں ہو رہا ہے شروع دن سے ہو رہا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہا ہے قرآن شریف پڑھئے آج کے آج تو خالی گولی ماری جا رہی ہے پیدا تو بیچ میں اسے آدھا چیر دیتے تھے آدھا آدھا زندہ لوگوں کو آرہ چلا کے زندہ دفن کر دیتے تھے زندہ آگ میں ڈال دیتے تھے حضور صحبہ صحبہ اکرام نے اس کی آسول اللہ کب تک یہ لوگ ہمیں ستائیں گے حضور نے فرمایا صبر کرو پہلے کے مسلمان تو بہت زیادہ ستائیں گے لوہی کے کنگیوں سے جسم نوچا جاتا تھا لوہی کی کنگیوں سے جسم نوچ دیا جاتا تھا خال نوچ دی جاتی گی زندہ مسلمانوں پہ آلی چلا دیا تھی بہت امتحان ہوں گے ایسے گھاری نام کے نہیں نام مسلمان ہو گیا اللہ تعالی ہم سب کو حضرت علامہ کافی کی محبت عطا فرمائے ان کے قدموں کی برکتیں عطا فرمائے تین تین مرتبہ قلوب اللہ ایک مرتبہ الحمدللہ اول آخر دروشی پڑھ لو فاتح ہو جائے گی حضرت کے لئے ہی صالح صاحب ہو جائے گا